لکھنوں سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر پھر سے وکیلوں پر فائرنگ کی گئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص ایک ایسا وکیل جو کی پلوٹ دیکھنے کے لیے گیا تھا بار ایسیسیشن کا کوشہ دیکھش بھی تھے یہ اور ان کے اوپر میں بدماشوں نے تابر توڑ فائرنگ کی آدرش مشرائن کا نام ہے جاننے با حملہ کیا گیا ہے اور فائرنگ کرنے والے بدماش ابھی بھی فرار بتائے جا رہے ہیں اب ایسی استثیت میں پولس کے سابنے ایک بڑا چیلنج اس بات کو لے کر کے بھی ہے کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں میں جس طریقے سے لگاتار وکیلوں کے اوپر فائرنگ کی گھٹنا سابنے آئی ہیں کل ہی اترپردیش کے راجدانی لکھنوں کے کوٹ پریسر میں جس طریقے سے وکیلوں کے اوپر میں حملہ ہوا بند کے ذریعے بند سپورٹ وہاں پر ہوا ابھی تک پولس اس پوری گتھی کو سلجائی نہیں پائی تھی کی ایک اور ماملہ وکیلوں پر حملے کا سابنے آیا ہے اب ایسی استثیت میں کون ہے وہ شخص یا کیا اس کا کسی ایک ہی نیٹورک سے کسی ایک ہی گروہ سے تعلق ہے یا پھر کسی اور وجہ کی وجہ سے یا پھر کسی اور کارن سے ایسی گھٹنا ہے سابنے آ رہی ہیں ہمارے سیوگی آرون چترویدی ہمارے ساتھ میں فولائن کا ذریعہ جھوڑ چکے ہیں آرون کل کوٹ پریسر کے اندر جس طریقے سے حملہ ہوا آج پھر سے بار اسیشییشن کے کوششا دیکھش کے اوپر میں حملہ کیا کہہ رہی ہے پولیس اب تک جی میں آپ کو بتا دوں کہ آج جس راپ سے کوششا دیکھش کے اوپر حملہ ہوا سوسان بولٹ سٹی میں جمین دیکھنے جائے تھے آدھر سمسرا ان کا نام ہے اور جیسے ہی اپلاٹ پر پہنچے تھے دو آکھیات موٹر سائیکل سے آتے ہیں اور بینا کچھ کہے ساور توڑ پانچ شے راؤنڈ فائرنگ کرتے ہیں فیلحال آدھر سمسرا کو بال بال بچ گیا ہے کیونکہ گاڑی کے اندر ہی ہوگی گاڑی جو فائرنگ کی گئی تھی چوٹے بھی آئی ہیں جو سی سے ٹوٹے ان سے چوٹے لگی ہیں فیلحال پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے جانس کی جاری ہے لیکن سوال ہے جس سب سے کل کچھاری میں سکلی بم سے حملہ کیا گیا تھا ایک عدی وقتہ کے اوپر پولیس یہ بھی دیکھ رہی ہے اس حملہ کو لے کر مگر جن کے اوپر حملہ ہوا ان کے طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان آیا ہوگا کوئی بات کہی گئی ہوگی چلی ہے بہت شکریہ آرون انتبام جانکاری کے لئے